دنیا میں ہر انسان ایک خوبصورت زندگی ڈھونتے 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 مر جاتے آئیڈیل لائف آئیڈیل ہوم یہ ہر انسان کے اندر کا سکیچ ہے اور اس کے اندر کی سب سے بڑی پکارے کہ میں ایک اچھی زندگی گزار ہوں آج کے علم کی بہت بڑی خطا ہوئی ہے کہ آج کے علم نے یا آج کے انسان نے اچھی زندگی کو صرف پیسے کے ساتھ جوڑ دیا ہے پیسہ ہوگا تو زندگی بہت اچھی گزاری تو روز مرہ کے تجربات میں ثابت کیا کہ پیسہ بھی ہو تو زندگی لائف کالیٹی اچھی نہیں ہوتی بلکہ اتنی خراب ہوتی ہے جتنی غریب بھی ہوتی ہے وہ ضرورتیں پوری نہ ہونے پر پریشان ہوتا ہے مالدار اس سے بھی زیادہ بکھڑے ہوتے ہیں ان سے اور زیادہ پریشان ہوتا ہے تو جس اللہ نے زندگی بنائی اس کی طرف رجوع نہیں ہے کہ یا اللہ تو دس کمیں زندگی خوبصورت بڑھ دی ہے تو اللہ نے یہ کتاب جو اتاری ہے یہ اس خوبصورت زندگی کا پتہ بتاتی ہے اور اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ کہ یہ صرف قرآن ہی ہے صرف یہی قرآن ہی ہے جو صحیح زندگی کا راستہ بتاتا ہے قرآن کا علم زندگی کو کہ حسن و جمال کو پیسے سے نہیں جوڑتا بلکہ انسانی اخلاق کے ساتھ جوڑتا ہے اور انسانی کردار کے ساتھ جوڑتا ہے یہ بہت بڑا فرق ہے آج میٹیریل کی دنیا ہے ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہے کہ میرا گھر ایسا ہو میرا ڈرائنگ روم میرا بیڈ روم میری گاڑی میری بیوی بیوی کہتی میرا شوہر میرے تعلقات یہ سب ایسے ہوں گے تو پھر میری زندگی بڑی سیٹ آ بڑی خوبصورت ہو جب وہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر خلا نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہو تو قرآن یعنی میرا اللہ یعنی میرا نبی یہ سب مل کر زندگی کے جمال کو حسن کو خوبصورتی کو ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ اسے ٹھیک کر اس کو بہتر انسان بنا تیری زندگی خوبصورت ہو جائے چھوٹے گھر میں رہے یا بڑے گھر میں رہے تھوڑی کمائی ہے یا زیادہ کمائی ہے اگر تیری زندگی میں تیرے اخلاق اچھے ہیں تیرا کردار اچھا ہے تو اللہ تیری زندگی میں رنگ بھر دیکھ کہ خوشی لانے والا بھی اللہ ہے اور غم لانے والا بھی اللہ ہے اوپر سے خوشی کا تار ہلا دے تو سولی پہ مسکراتے ہوئے لوگ چڑھ رہو تھے کس خوشی سے حسین اپنی اولاد سمیت نیزوں پہ چڑھ گیا کس طرح مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگائے جنگ سے پہلے آپ کا مشہور مقولہ ہے شمر کو جانور مجھے تو موت سے ڈراتا ہے مجھے موت سے ڈراتا ہے جب زندگی خوبصورت ہوتی ہے تو موت بھی خوبصورت لگتی ہے وہ بھی خوبصورت ہوتی ہے جب زندگی تھکی ہوتی ہے تو مرنا بھی عذاب نظر آتی ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے یعنی یہ میرے اللہ کا دعویٰ ہے یہ میرے نبی کا دعویٰ ہے کہ اس دو گتوں میں یہ جو کلام لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے آپ کو لیاو تمہاری زندگی حسین ہو جائے یہ خوبصورت ہو جائے اور ایک آیت جو میں کہہ رہا تھا اس کو میں نے قرآن سے بتایا ہے کہ میرا اللہ کا خوشی لاتا ہے اللہ اور غم بھی لاتا ہے اللہ خوشی بھی ایک کیفیت ہے اور غم بھی ایک کیفیت اور کیفیتوں پر اللہ کا قبضہ ہے تو دل میں غم ڈالتا ہے دنیا کی سب سے زیادہ سکون کی دوائیں امریکہ میں بک رہی ہیں جو سب سے زیادہ ترقی آفتہ ملک وہاں کی دنیا ہم سے زیادہ بے سکون دنیا ہے نائنٹی ایٹ میں میں امریکہ میں چار مہنے لگائے تھے تو ادھر ایک گوہ آتا ہے دنولہ وہاں کے ایک ڈاکٹر یوسف تھے ڈیٹرائی میں ایک ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ تھے ایک ہسپٹل کے انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس سال ایک کمپنی کی ایک کمپنی کئی کمپنیاں دوائیں بناتی ہیں سکون کی سکون آور ایک کمپنی کی دوائیں امریکہ کینیڈا میں ایک سال میں تیرہ کھرب ڈالر کی فروخت ہوئی اور اسی اور کئی کمپنیاں دوائیں بناتی ہیں تو اللہ کہہ رہا جو اپنے آپ کو بنائے گا منامِ اللہ صالحاں جو اچھا عمل کرے گا ہم ان کو ایک عالی شان زندگی دیں گے یہ لگا بات ہے پھر موت کے بعد ہمارے پاس آئیں گے دوسرے آری شان درجات پہ